نور الدین زنگی نے جب دشمنوں کو پکڑنے کے لیے وہ سرنگ پکڑی اور دشمنوں کو پکڑا تو اس سرنگ میں وہ خود بھی داخل ہوا تو وہ سرنگ بالکل قبر شریف تک پہنچ گئی تھی باقی تھوڑی سی مٹی لے گئی تھی تو اس نے مٹی ہٹائی تو حضور کے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگا تو نور الدین نے کہتا ہے آپ کا پاؤں مبارک کسی طرح نرم تھا جیسے زندگی میں نرم تھا یعنی آپ نے ہاتھ لگا کدھ اس نے گواہی تھی اس نے وہ سیسا پلائی دیوار دے کے بند کر رہی تاکہ آئندہ کوئی دشمن جو ہے وہ جرد نے خرص اور اسی طرح بھی این ہی یہ واقعہ کچھ عرصے کے بعد چالیس آدمیوں کا ایک روافظ کا وفد آیا جنہوں نے وہاں کے خدام کو خرید لیا پیسوں سے اور وہ پروگرام بنا کے آئے کہ ہم پورے اوزار ہتوڑے وغیرہ خدائی کا سوان لے کے جائیں گے اور شیخین کی قبریں جو ہے وہ کھولیں گے ابو بکر عمر کو نکالیں گے اور ان کو باہر لے جائیں اللہ کی شان ہے ان کی بات تو ہو گئی خادموں سے ان نے ٹائم دے دیا کہ آپ بارہ بجے رات کے بعد آ جائیں تو ہم حرم کا دروازہ بھی کھلا رکھیں گے اور آگے جو جانی ہیں وہ بھی کھلی رکھیں گے تو وہ تیاری کر کے آئے ابھی حرم مسجد نبوی کے قریب نہیں پہنچے گا زمین میں ررک ہو اللہ نے شیخین کی حفاظت فرمائی اور وہ جگہ مدینہ والے لوگ جانتے تھے کہ یہاں بارک ہوئے تھے قرآن لوگ جو تھے نا وہ بتاتے تھے اب تو نقشہ بدل گیا نا اب تو حرم بدل گیا توصیعات ہو گئیں فرش لگ گئے خدائیاں کی گئیں پتہ نہیں کیا کیا بنایا گیا اب تو ابن لے کا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا پہلے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ نشان موجود تھا جہاں اللہ نے شیخین ابو بگر عمر کے دشمنوں کو غرق کر دیا اللہ علم